اسلام علیکم تو کیسے آپ سبھی لوگ آ چکے ہیں آج ہم ایک اور نیو برینڈ ویڈیو میں اور فری فائر کا ایک اور نیو گیمپلے لے آئے ہیں اور اس میں ہم کافی سارے بندوں کو پیلنے والے اور کافی کل نکالنے والے ہیں تو لاسٹ کریے گا اور ویڈیو کو سکیم مت کریے گا ہم اسے بہت زیادہ کل نکالنے والے ہیں ادھر کچھ بندے زیادہ اتر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ادھر بندے زیادہ اتر رہے اس لیے میں بھی فیصلہ کرتا ہوں کہ میں بھی ادھر الانی کروں گا اترتے ساتھ ہی مجھے کچھ گنز مل جاتی ہیں ان گنز کو میں اٹھاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں بندوں کو ڈھونے لیکن ادھر تو بندے کچھ آئی نہیں ہوتے مطلب مین جگہ پر بندے اترنے نہیں ہیں اور جو جگہ ہوتی ہے مطلب کچھ فاصلے پر گھر ہوتے ادھر اتر جاتے ہیں مین جگہ پر اترے پھر تو بات ہے یہاں سے مجھے سنیپر مل جاتی ہے سنیپر اٹھا کے میں پھر چل دیتا ہوں بندوں کی تلاش میں کافی دیر تک بندے دھوننے کے بعد مجھے پیچھے سے ایک لڑکی مار فائر کرتی ہے اپیس جاتا ہوں تو میں اسے دیکھ پی لوگ کر دیتا ہوں اور فنیش بھی کر دیتا ہوں ساتھی لوگ فنیش کر کے میں اس کی لوٹ کرتا ہوں لیکن ابھی بھی مجھے بندے نہیں مل رہے تھے یہ پتہ نہیں کس میں سے مل رہی تھی پھر میں آگیا جاتا ہوں کافی دیر بعد ڈھوننے کے بعد مجھے ایک بندہ پچھے فیر کرتا ہے میں بھی اس کے گھر میں فائر دیتا ہوں فائر کرتے ہی میں اسے لوگ کر دیتا ہوں اور ساتھی فنیش بھی ساتھی کر دیتا ہوں لوگ کھو چکا تھا یہ ابھی باری ہے اس کو فنیش کرنے بھی ابھی فنیش کر دیتا ہوں اور پیچھے سے مجھے اس کا ٹیمیٹ جو ہے فائر کرتا ہے مجھے جیسے پتا چلتا ہے ایک پیچھے کی طرف بھی بندہ تھا مجھے نظر آجاتا ہے پھر میں اسے بھی فائر کرتا ہوں اسے بھی لوگ کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی فنش کر دیں گے گائز لائک سبسکرائب شیئر سوکش کر دیجئے ہم بہت محنت کرتے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں میری طبیعت خراب ہے بہت زیادہ خراب ہے لیکن پھر بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں محنت کر رہا ہوں ابھگری دور سے مجھے کوئر فائر آتا ہے اور اس کو بھی میں ماننے کنش کرتا ہوں لیکن یہ ڈلیو بژ جاتا ہے کافی ماننے کنش کرتا ہوں چاہتا ہے لیکن یہ پھر بھی بژ جاتا ہے لیکن پھر میں کوشش کرتا ہوں کرنا اسے پھر میں لوگ کر دوں لیکن بجھی جال رہا تھا فیصلہ کرتا ہم اس کے کے پھو٩ل مسرح ٹھلتے ہوں لیکن نگ ہی مرے کے پھوڑہ جاتا؟ میں اسے راسٹے میں لوگ کر دیتا ہوں اور فنش بھی کر دیتا ہوں ابھی ادھر کافی سارے بندے تھے میں اس کی میں لوٹ کر رہا تھا لیکن میں اسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن پھر میں لوٹ کر لیتا ہوں لیکن تھوڑی سی لوٹ کر لیتا ہے کیونکہ ایمو بہت کم تھی میرے پاس ایمو لے کر میں آگے کی طرف چل جاتا ہوں کیونکہ آگے بھی اس کے کچھ ٹی میٹھ تھے جن کے مجھے پہلے فیر آ رہے تھے لیکن مجھے پھر بھی سامنے ایک بندہ نظر آ جاتا ہے جسے ہیڈ مار کر میں لو کر دیتا ہوں اور فنش بھی ساتھ ہی کر دیتا ہوں فنش کرنا ضروری ہے کیونکہ کل چوری ہو جاتا ہے اگر کل چوری ہو جائے گا تو ہمارا گیم پلی نہیں بنے گا اسی کے ساتھ ہمارے چھے کل ہو جاتا ہے اور میں آگے کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ ادھر تو پیچھے بندے تھے نہیں میں نے سارے بندے کلیئر کر دیئے تھے آگے کی طرف بندے کافی سارے ہونے والے ہیں آپ دیکھیں گا ضرور نظر آتا ہے آتا ہی ہے میں اسے مارنے لگتا ہوں لیکن پھر رکی جاتا ہوں اور پھر میں اسے یہ مجھے تھوڑا سا فائر دیتا ہے لیکن میں نہیں رکھتا لیکن میں اسے مار دیتا ہوں یہ ساتھ ہی فنی ہوتا ہے یہ ان کا اینڈ والا بدنا ہوتا ہے ابھی ایک اور سکاڑ پیچھے سے بھاگ کر آرہا تھا اسے بھی مجھے سروائیو کر مطلب مجھے اسے بھی مارنا ہے تھوڑی سی ہیل کم بھی میں ہیل کر لیتا ہوں اور ادھر سے بندے دیکھے فائر سنتا ہوں لیکن میں ان کو اگرال کرتا ہوں سامنے ایک بندہ تھا اسے مارنے کا فیصلہ کرتا ہوں لیکن وہ کافی دیتا اور دیتا ہوں لیکن وہ مجھ سے بچ جاتا ہے ابھی میں پیچھے والے بندوں پر جان دیتا ہوں کیونکہ پیچھے سے وہ آ رہے تھے انہوں نے مجھے مار دینا تھا ابھی سامنے ایک بندہ مجھے نظر آتا ہے اسے میں فائر کرتا ہوں اور وہ ساتھ ہی سنیچ ہو جاتا ہے مدلہ وہ بھی کوئی آخری بندہ تھا کوئی سکارڈ کہتی نے اس کارڈ تو ہم نے مارا رہے ہیں اسے بسارے ہمارے آٹھ کل ہو جاتے ہیں سامنے بندہ نوک نظر آتا ہے اور ہم کل چرا لیتے ہیں ہمارے اس بسارے نوک ہی لو جاتے ہیں لیکن ایک پیچھے سے اس کارڈ کا میں نے نام لیا تو وہ ابھی پیچھے باقی تھا یہ وہی بندہ تھا جسے ہم پہلے مار رہے تھے کافی دیر بار بچی جا رہا تھا لیکن اسے بھی مار دیتے ہیں دس کل مارے ہو جاتے ابھی پیچھے سے وہ اس کارڈ آ جان رہا ہے جس کارڈ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اتنی تیزی سے بھاگی جا رہے تھے جن میں سے ان کو مارنا بھی مشکل تھا ایک بند ایک ٹیمیٹ کا مار نوک کر دیتا ہوں دوسرا ہی میرے پاس آ رہا تھا اس سے میں موقع نہیں دیتا کہ وہ مجھے مارے مار سے نوک کر دیتا ہوں اور یہ ان کا تیسرا بندہ اتنا تیز بھاگی جا رہا تھا بندہ کیا کریں گا اتنا تیز بھاگ دنس میں جانا گیا مارنا اس میں میرے ہاتھ ہی ہے لیکن پھر بھی میں مارنے کوشی کرتا ہوں یہ تیسرا بندہ نوک ہو جاتا چھوٹھا بندہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھاگی جا رہا ہے مجھے نظر آ گیا تھا اس لیے میں اسے مارنا نہیں چاہتا تو میں چاہتا تھا کہ پہلے مزول میں جاؤں اس لیے پہلے مزول میں جاتا ہوں اور پھر وہ بندہ مجھے نظر آتے ہیں ان کا چوتھا ٹیمیٹ تھا پہلے نوک کو فنش کرتے ہیں چوتھا ٹیمیٹ ان کا علاقی فائد لے رہا ہوتا ہے لگا آگے بھی کافی زارے بندے تھے ایک اور بندہ مجھے نظر آتا سپورٹ ہوتا ہے وہ نوک ہو چکا تھا میں اس کو چھوڑتا ہوں پہلے اپنا کل چھوڑی کرتا ہوں پھر ان کا چوتھا ٹیمیٹ تھا وہ لگ ہی فائٹ لے رہا تھا مطلب ان کا بدلانی لے رہا تھا پھر میں ایک نوک کرتا ہوں ساتھ اس کا سلسکر بزم کل چھوڑی ہو رہا تھا ان کا چوتھا ٹیمیٹ میرے فائٹ کرنے کوشش کرتا ہے لیکن میں اس سے نوک کرتا ہوں اور ساتھ ہی فنش دے دیتا ہوں ابھی ان کے کچھ بندے رہ گئے تھے اسی کے ساتھ ہمارے سکسٹین کل ہو جاتے ہیں اور اب بیس بندے الائیف تھے ابھی بندے کافی سارے الائیف تھے مجھے تو لگتا ہے ہمارے بیس سے اوپر کلی مطلب آ جائیں گے تو ابھی میں آگے آگے کی طرف چلتا ہوں آگے مجھے پھر فائر آتا ہے ادھر کافی سارے بندے تھے میری طبیعت خراب ہے اس لئے تھوڑی سکھانسی آ رہی ہے اس کو لوڈ کر دینا گائیز ابھی کچھ بندے فائٹ لے رہے جیرے کور میں تھے ابھی ایک گنتہ ہے اور کوپ لگتاچا مجھے اس کی سمجھ میاں کی بندے خام biscuit کھانے میں ہمار کرتا ہوں وہاں بھی ٹھے سارے کرتا ہوں لیکن وہ کور میں ہوتا اور بچ جاتے اس لئے ہم نے کلوس میں جانے کا فیصلہ جاتا ہوں جیسے کور میں جاتا ہوں مجھے نظر آتا ہے میں پھر فائر کرتا ہوں لیکن اس پھر بچ جاتا ہے اپنی فیصلہ کرتا ہوں کہ اس پر کرتا ہوں مجھے سامنے بندہ نظر آ رہات دیکھن اب مطلما ہیں choke مجھے ایک اور بندہ نظر آتا لیکن پھر بھی میں انہوں سے نہیں مارا میں چاہتا تھا کہ پہلے میں جاؤں مجھے زون سے پہلے نہ مار دے مجھے سامنے میں بندہ نظر آتاک اس کے لوگ پر فنش دونوں ساتھ میں جائے تھا کیونکہ کل نہ چوری ہو جائے ابھی کافی زارے بندے علایف ہیں ہمارے سکرین کل کرتے ہیں اور بارہ بندے علایف بارہ بندے رہ گئے تھے سترہ کل ہو جاتے ہیں ہمارے جو میں نے نوک کیا تو اس کا ہمیں کل مل جاتا ہے ابھی سامنے اور بندے سے ڈروپ کے پاس جو مجھے فائر کرتے ہیں لیکن میں اپنی پوزیشن چینج کرتا ہوں جس کی وجہ سے وہ مجھے گنور کر دیتے ہیں ابھی میں سامنے ایک طرف جاتا ہوں مجھے ایک اور بندہ نظر آتا ہے اس سے مارنے کی کوشی کرتا ہوں لیکن وہ پھر بچ جاتا ہے ابھی میں زون میں جانے کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس بندے کو گنور کرتا ہوں کیونکہ پہلے زون میں جاؤں گا اگر میں ابھی فائٹ لوں گا تو مجھے زون میں ہی مار دیں گے زون کافی خطرناک تھا انڈ والا زون تھا سامنے بندہ نظر آتا ہے اس کو میں مارتا ہوں یہ فنیش ہی ہو جاتا ہے اگر بندہ ہمارے نائٹی کل ہو چکے جو سامنے بندہ تھا کسی اور سے فائٹ لے رہا تھا اس کا فائدہ میں اٹھا تو اور میں اسے مار دیتا ہوں ابھی ایک اور سامنے بندہ ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مار رہا تھا تو میں آگے جانے کا فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ دور سے کافی مشکل تھا وہ کور میں بھی تھا تو اس کے ساتھ میں آگے چلتا ہوں ہمارے علاوہ تین بندے رہ گئے تھے انیس کیل ہمارے ہو چکے تھے وہ سامنے ایک بندہ نظر آتا ہے لیکن پھر بھی کور میں چلے جاتا ہے میں آگے جاتا ہوں دو بندے رہ گئے تھے انہیں دونوں آپ تک میں چینے روز ہیں ایک بندہ نظر آ جاتا ہے اس کو میں ہیڈ مارک کو ہیڈ لگتا ہے اس کو لوگ کو جاتا ہوں دوسرے کو بھی ہیڈ مارک کوش کر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ اکیس گلد میں ہمارا بھویا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گائز اللہ آپ اس ویڈیو کا لائک شیئر کمیٹ سب کچھ کر دیجئے گا آپ کا بہت زیادہ شکریہ